ہماری سنگی کا سب سے ضروری اور بنیادی سوال میں کون ہوں؟ میری کیا پہچان ہے؟ اس سوال کا میرا آسان سا جواب یہ ہے میرا وجود، میری پہچان، میرا احساس سب سے خدا بہت پیار کرتا ہے میرے رنگین اور دھپوں سے برے ہوئے ماضی کے باوجود میری لاکھوں کھامیوں اور کروڑ کمزوریوں کے باوجود میرے ہزاروں گلتیوں، درد اور دکھوں سے برے ہوئے ماضی کے باوجود اور ہاں میرے اپنے آپ پر خود بھروسہ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی میں خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہوں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے یہ میری بنیادی پہچان ہے بلکہ ہر ایک انسان کی یہی بنیادی پہچان ہے ذاتی پہچان بہت اہم ہوتی ہے چاہے اپنے ساتھ ہو یا پھر دوسروں کے ساتھ یا پھر خدا کے ساتھ ہو اگر آپ کی بروکن آئیڈینٹیٹی ہے یا پھر آپ کی زنگی دربت ہے یا پھر آپ اپنی پہچان سیترہ نہیں کر سکے تو آپ وہ غلط پہچان لے کر ایک بے معنی زنگی گزاریں اگر آپ کو صرف رکاوٹیں اور لیمٹیشنز ہی نظر آتی ہیں تو آپ وہ ساری اپنچنٹیز بس کر دیں گے جو خدا آپ کے سامنے لاتا ہے دکھی اور پریشان لوگوں کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو باتیں ہاتھ سے یا حرکتیں انہوں نے ماضی میں کی ہیں یا پھر ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس کی وضع سے وہ خدا کے پیار کے قابل ہی نہیں ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اب خدا کی شفقت کے لائک ہی نہیں ہیں ان کا یقین ہوتا ہے کہ خدا کا فضل اور اس کا شفقت براہات ان پہ آپ نہیں بڑھ سکتا چاہے نشے والی گولیاں اور ٹیکے ہو طلاق یا بے وفائی گھڑے ہونے یا تنہا پن کا خوف کوفیہ ابورشن یا مسکاریجز ہو ڈپریشن، اداسی، ذنی دباؤ یا پھر ٹیٹنگ ڈس آرڈر ہو شراب نوشی یا پھر کوئی بھی نشہ ہو یا پھر اپنے کریئر کو بچوں سے زیادہ اہمیت دینے کا افسوس ہو ان میں سے کوئی یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی دردناک یا گمگیر مسئلہ ہو خدا پھر بھی ان حالات میں اپنے پاس پیار سے بلاتا ہے میرے محبوب واپس آ جائے اس کی آواز کو سنیں وہ آپ کو پیار سے بلا رہا ہے اس کی محبت، رہم اور فضل پر یقین رکھیں آپ اس کے لئے بہت ہی قیمتی ہیں اور اس کی محبوب پوری دنیا میں صرف یہی ایک سچ ہے باقی صرف جھوٹ، فریب اور تھوکا جو بات ہے موسیقی